اسلام علیکم ناظرین پری جان پری جان ہاں جی اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس سے پہلے آپ کی پوزیشن معاشی پوزیشن کیا تھی کرونا سے پہلے تو اچھی تھی ماری پوزیشن فنکشن میرا آتے تھے فنکشن میرا ہم لوگ کرتے تھے بس بہت زیادہ upset رہتے ہیں خاص طور پر خواجہ سنا بہت زیادہ جو فنکشن کرتے ہیں فنکشن کے علاوہ جو ہیں وہ نہیں نہیں ابھی ہم نے میں نے کوئی فنکشن نہیں کیا تو آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ کس حال پہ ہے ان کا اللہ حافظ ہے اللہ کوئی بتائیں کچھ بھی نہیں اتنے حلاد ان کے جیب کوئی روڈ پہ ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے نہ کوئی جاپ ہے نہ کچھ ہے بہت پرشان ہے ہم میں تو ان کے خود خلاف ہوں جو روڈا پہ رات کو گھومتے ہیں جو دن کو گھومتے ہیں لاگ ڈون ختم ہونا چاہیے یا مزید ہونا چاہیے نہیں ختم تو نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری عوام جو انسی ہے اتیاد کرے گی تو یہ جلتی ختم ہو جائے گا اگر تیاد نہیں کرے گی ایک سال بھی لگ سکتا ہے یہ عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی عوام جس رنگ کی عوام کرے گی تیاد دوسرہ کی جازی ہو جائے گا عوام کو کیا تیاد کرنی چاہیے گروہ میں نہیں بائی نہ نکلیں ماس استعمال کریں فیس پہ ڈیٹول وغیرہ ڈیوز کریں نہائیں پریش نہیں تو تیاد ہی تیاد ہے پانی پیئے کعوہ پیئے بائی نہ نکلیں اپنے گھر میں ہی نہیں تو سب کو ٹھیک ہے اللہ پاک کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہے پھر اگر تیاد نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے گروہ وغیرہ تھے ان کا روئیہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہے یا کہ چینج ہو گیا ہے دیکھو بات اتنی یہ ہے جب ایک اولاد ہوتی ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے جب وہ کماتی ہے ماں باپ کا سہارا بن جاتی ہے تو یہ ہماری فیلڈ ہے ہم جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم اپنے گروہوں کی اولاد کی جگہ ہوتے ہیں جب ہم لوگ فنکشن کرتے ہیں تو ہم ان کا خیال کرتے ہیں جب ان کے فنکشن آتے ہیں تو وہ ہمارا خیال کرتے ہیں اب ان کے بھی فنکشن نہیں ہے ہمارے بھی نہیں ہیں ہم بھی کہاں جائیں اور وہ بھی کہاں جائیں وہ بھی پرشان ہم لوگ بھی پرشان ہیں تو آپ کس طرح گزارہ کر رہی ہیں اللہ ہی مالک ہے جی میں کیا کہہ سکوں کچھ ہماری فیلڈ ایسی ہے جن کے فنکشن آتے ہیں وہ اس طرح کے وہاں شی میل ایسی بنے ہوئے گیس لڑکے تو ان کے فنکشن آتے ہیں انہوں نے اپنے فلیڈ لیے ہوئے انہوں نے اپنے روم لیے ہوئے ان کے گھروں میں کیا کیا نہیں چال رہا کیا چال رہا ہے مطلب پروغام ہوتے ہیں فنکشن ہوتے ہیں دیکھو فنکشن ہوتے ہیں وہ فنکشن میرا کرتے ہیں اس دوران بھی ہاں جی اس دوران بھی کرتے ہیں اب میں کیوں کس کا نام لو میں لوگوں کو کیا پیغام دیں گی ہماری فیلڈ کے لوگوں کا میں اپنی فیلڈ کے لوگوں کا کچھ بھی پیغام نہیں دے سکتی کیوں بس جی مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو راتوں کو روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ مجھے بالکل نہیں پسند کرپٹ لوگ تو مجھے پسند دینے ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں ہماری عزت ختم ہو چکی ہے پہلے میں گروہ کو سپورٹ کرتی تھی جب کا کرونا آیا کوئی فنکشن نہیں ہے گروہ مجھے سپورٹ کرتی ہے دو ماں کا میں نے کرائے رینڈ نہیں دیا اپنے فلیڈ کا میرے گروہ نے دیا ابھی دیکھو میں ان کی شگیر دوں میرا کام بنتا ہے میرا اکھ بنتا ہے میں ان کا دوں حالات اس طرح کی ہیں کام اس طرح ہے ماری روزی اب اس طرح کی ہوگی ہے نا کوئی کہاں جا رہے ہیں کوئی کہاں جا رہے ہیں کوئی کہاں جا رہے ہیں تو ہم لوگ ویسے ہی بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو میری گروہ کو اللہ زندگی دے میرے گروہ نے میرا بہت خیال کیا ہے میری گروہ نے میری بہت اسپیکٹ کیا ہے میری ٹیچر نے دو ماں کا کرایا بھی دیا ہے مجھے کھانے وغیرے کا بھی دیتی ہے ہے میرے ساتھ بہت میرا خیال کرتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے مجھے ٹیچر اپنی طرف کہتے ہیں نہیں نیچے آؤ میرے فلیٹ پہ آجاؤ آپ اوپر نہ را کرو اللہات اس رنگ کے ہیں اتنی پرشانی اتنی ٹینشن کوئی مارے ہمارے پاس گورن یا حکومت کی طرف سے کوئی شخص نہیں آیا کہ آپ لوگ کو کچھ چاہیے آپ لوگ کس رنگ گزارہ کر رہے ہو کس رنگ کے اللہات ہیں دیکھو جو دوسری ہماری فیلڈ کے علاوہ دوسری عوام ہے وہ تو اپنی کسی طرح بھی میند کر کے روزی کما لیں گے ہمارا فنکشن کے علاوہ کوئی کاروبار ہی نہیں ہے کوئی جاپ نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے ہم کوئی ریڈی نہیں لگا سکتے کوئی رکشہ نہیں چلا سکتے کوئی ٹیکسی نہیں چلا سکتے ہم جائیں تو پھر کہاں جائیں ہم انسان نہیں ہے ہماری بھی ضرورت ہے اچھی سی نوکری دے اس طرح کے حالاتوں میں ہم اچھا گزارہ کر سکے ہماری تنہائیں ہو ہم یہ تو پتہ چلیں چلو فنکشن میرا نہیں ہے کام بند ہو گیا تو ہم ہمیں تنہائیں مل رہی ہیں ہم اپنے روزی تو روزی کا سرکٹ چلا رہے ہیں ہم اپنا گزارہ تو کریں گے اب یہ تو نہیں سوئیں اٹھیں بیٹھیں گار کو دیکھیں دوباروں کو دیکھیں کمرے میں بیٹھیں سوئیں کبھی کیا کریں اسنا تو لائف نہیں نہ گزرتے یہ بہت شکریہ موسیقی